اسلام علیکم کیا حالے پیارے پہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے سردی انجوائے کر رہے ہوں گے ملتانوے تو بہت برباری جیسے سردی پڑھ رہی ہے چلیں آج ہم بنا رہے ہیں گاجروں والی کھیر تو آپ کے ساتھ جیسے جیسے میں بناتی ہوں ویسے ویسے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی جاتی ہوں میں نے یہاں ایک کلو گاجر لی اسے اچھے سے قدوکش کیا قدوکش کرنے کے بعد پھر میں نے رات کو تھوڑے سے چاول بھیگو کر رکھے تھے چاول نرم ہو گئے تھے تو میں نے اسے اچھے سے گھرینڈ کر لیا چاولوں کو گھرینڈ کر لیا وہ بلکل باریک سے ہو گئے تھے چاول تو اس کے بعد میں نے فرائی پان لیا فرائی پان میں میں نے ایک لیٹر دودھ ڈالا ایک سے ڈیٹر میں نے دودھ ڈالا دودھ کو جب اچھے سے قدوکش کی تھی وہ ساری گاجریں میں نے اس دودھ میں ڈال دیں دودھ میں ڈال دیں اس کے بعد دو سے تین منٹ تک پکایا تو پھر میں نے جو چاول گرینڈ کیے ہوئے تھے وہ چاول بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے پھر ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے دودھ کو بائل آنے دیا پان سے چھے منٹ تک میں اسے اچھی طرح سے کھوک کرتی رہی ہوں جب مچھ ہلاتی رہی ہوں اس کے بعد میں نے اسے ڈھاک رکھ دیا تھا اٹھارہ سے بیس منٹ تک بلکل لائٹ فلیم میں تاکہ یہ ہماری اچھے سے گل جائے گاجریں چاول سب کچھ تو اچھے سے گل چکی تھی اس کے بعد میں نے اس میں چینی ایڈ کی بیدام ایڈ کیے اور علائچی کا پورٹر ایڈ کیا کاؤچو ایڈ کیے تو بس لاسٹ میں تھوڑا سا خوشبو کے لیے کیوڑا ایڈ کیا تو مزیدار سی کھر ہماری کھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی اسے مزید اور ہم نے مزیدار بنانے کے لیے اسے تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد OREPLPIC میں نے اس میں کریم ایڈ کی جس سے اس کا مزہ اور دوبالہ ہو گیا تھا بہت مزیدار سی ہماری کھر تیار تھی چلیں آپ ہی اپنے گھروں میں ضرور بنائیں کہ اس میٹھی میٹھی سردی میں تھنڈی سردی میں میٹھی میٹھی کھر بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں خود بھی کھائیں اپنے فیملی کو بھی کھیلائیں اپنے آس پڑوس میں بھی دیں اپنے رشتہ داروں میں بھی بھیجیں سب مزے کریں اور آپ کے ہاتھ کے ذائقے کو یاد کریں چلیں اس خوبصورت سے یاد کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ